دوستو پاکستانی ٹیم کا معصوم سا بچہ نسیم شاہ نہ صرف اپنی بولنگ سے دنیا کو حیران کرتا ہے بلکہ اپنی شرارتوں سے شائکین کے سامنے تماشے بھی لگاتا رہتا ہے تو چلیئے آج آپ کو نسیم شاہ کے کچھ ایسے ہی فنی سین دکھائیں گے دوستو سب سے پہلے نسیم شاہ کی شرٹ دیکھیں پتہ نہیں کون سی لڑکی کی شرٹ اٹھا کے شاہ صاحب نے پہل لیئے اسی طرح چاچو افتخار کے سامنے نسیم چھوٹا بچہ بن جائے گا اور پھر اسے عیدی بھی زیادہ مل جاتی ہے اب جیسے کہ آزم خان بیچارہ ہر کسی کے لیے مزاق بنا ہوا ہے کیونکہ نسیم شاہ بھی ان کو نہیں بخشتے دوستو یہاں پہ ایک بار پھر سے شاہ صاحب آزم خان کی شرٹ میں گھس کے اسے چھڑنے لگ جائیں گے انہوں نے صحیح اپنے لیے ٹیڈی بیر ڈھونڈا ہوا ہے اگلی وڈیو میں شاداب خان نسیم کی جیب سے گر جائیں گے یہ انہوں نے اپنا بدلہ لیا ہے نسیم شاہدہ آپ کی در ہے کدھر تمہیں گے شیر ملے ہیں شیر نسیم شاہدہ کھا ہے کٹ دے ہوں ستاہیی کٹ دے ہوں نسیم شاہدہ ہاں بردے لیاو انہوں ہاں کٹ دے ہاں اسی طرح نسیم شاہدہ کی بات تو ٹھیک ہے کیونکہ شیطان سے زیادہ انٹرنیٹ نے عوام کو خراب کیا ہوا ہے اگر رمضان میں شیطان کی جگہ انٹرنیٹ بند کر دیا جائے تو میں کہتا ہوں ہر ایک بندہ حاجی بنا ہوگا اور جو یہ ویڈیو دیکھ رہے نا یہ تو مجد کا امام بن جائے گا سیم پنجابی بھولنے کی کوشش کریں گے ان کی کیوٹ سی پنجابی کے لیے ویڈیو کو لائک لازمی کریں جیسے کہ اپنی فیملی کا بتاتے بتاتے یہ ماسوم سا بچہ اپنا نمبر بھی بتا دے گا فیملی میں کون کون ہے کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ فیملی میں ماشاءاللہ ہم چھے بھائی ہیں اور دو سسٹرز ہیں بڑے اگلی ویڈیو میں نسیم شاہ نے نیذر لینڈ کی وردی کیوں پہلی ہوئی ہے اگر کسی کو یہ سین یاد ہے تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں دوستو یہاں میچ کے دوران یہ بندہ تو شاہ صاحب کا بہت ترکی فیل لگتا ہے اسی طرح بچے بنوڑے اب نسیم کو سونگ کرنا سکھائیں گے یہ آگے سے معصوم شکل ہونا کے لیستے رہیں گے کان کے پاس یوں آگے فینش ہوگا نا تو آؤٹسنگ ہوگا دیکھو کر کے دکھاؤ ایک کر کے آپ دیکھاؤں میرا کان میں کوچھنگ دیکھو کر کے دیکھاؤں کان کے پاس یوں یوں کروگا نا جب تو یوں کھوم کے بھی آ جائے گا واپس جیسے کہ آزم خان سے ان کا حرامیوں والا پیار ہے یہ ان کو چھڑتے ہی رہتے ہیں دوستو یہاں پہ امپائر نسیم شاہ کے جذبات سے کھیلنے لگ جائے گا کیونکہ بار بار ان کے ساتھ پرینک ہوتا جائے گا اگلی وڈیو میں ایک لڑکی شاہ صاحب کو بھائی بول کے سارا مزہ خراب ہے اسی طرح یہ چھوٹا سا بچہ چھپ چھپا کے بچوں والی جیلی کھا جائے گا دوستو نسیم شاہ کے چھوٹے بھائی کی ہائٹ ان سے بڑی ہے یہی بات ان کو پریشان کرتی ہے اب جیسے کہ ان کی معصومیت چیک کریں ان کو یہ بھی نہیں پتا یہ کرش کیا ہوتا ہے یہ کرش کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم میں بھول گیا آپ گوگل میں دیکھ لیں میں بچہ ہوں کیا مطلب جو شاہدی سے چلے مر جاتے ہیں؟ بھائیہ ان جان دے ہو نیکس ٹیم تھوڑا سلو سن رہے ہیں ویسے یہ آپ نے کوئے سے بات کب کی ہے؟ کب پوچھا ہے یہ؟ جو میں کرتا ہوں اللہ کو پتا ہے جانی وڈسپ پہ نظر نہیں آ رہے ہو کہنا کیا چاہتے ہو؟ عرفان خان کے میں موی دیکھتا تھا وہ بچارہ مر گیا اب اس کے بعد میں نہیں چاہتا کوئی اور مر جائے تو میں نے نہیں دے گی کوئی مر گیا اگلی وڈیو میں نے سیم کے گانے سنے ان کو سنچے کرنے کا بھی شوق ہے اگلی وڈیو میں نے سیم کے گانے سنے تھی ان کو سنچے کرنے کا بھی شوق ہے کہ تمنا ہمیں انہیں اپنا بنائے نہیں مشکل مبا ذرہ دیکھو شاہ تیری آنکھ بستا ہے میرا جہاں کمی سمتو ذرا تو میں کہنا سکا دنیا تم ہی ہو تم ہی آسرا لائے سنو اسی طرح کولین منرو شاہ برادری کے ان تینوں بھائیوں کو چھیڑنے میں لگے ہیں مجھے پتا تھا یہ اے 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 دوستو ان کو جہاز پہ سفر کرتے ہوئے جان کے لالے پڑے رہتے ہیں یہ آپ ان کی زبانی خود ہی سن لیں تو دوستو یہ تھے کیمرہ میں ریکارڈ ہونے والے پاکستانی فاس بولن نسیم شاہ کے کچھ ایسے بزا ہیا واقعات جنہیں دیکھ کر یقیناً آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا